اسی طرح جو ہے جنسی تسکین کو اللہ رب العزت نے انسانی فطرت کا حصہ بنایا اگر یہ فطرت کا حصہ نہ ہوتا تو میں سمجھتا ہوں آدھے گناہ تو انسانیت یوں ہی بچ جاتی اور نہ کرتی حدیث کے اندر الفاظ ہے جو شخص دو چیزوں کی گواہی دے دے کہ اس کا اس نے صحیح استعمال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جنتی ہونے کا اس کے گارنٹر بنتا ہوں ایک جو اس کے جبلوں کے بچ میں اور ایک جو اس کے پیروں کے بچ میں تو گویا جنس اگر نہ ہوتی تو میں اس لئے کہا کہ آدھے گناہ سے انسان تو یہی بچ جاتا تھا یہ بھی بات پتا چلی جنس انسانی جنس یا نفسیات انسان کو جو جس کو کہیں گے تسکین کے لئے یہ ضروری یاد رکھیں اس سے انسان سکون حاصل کرتا ہے اسی طرح اگر میہ بی بی السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے دونیشن ڈیٹل حاصل کرنے کے لئے دونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا